یہ نئے دولہ دولن یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں گاؤں میں جن کی بھی نئی شادی وغیرہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ حاضری کے لیے سلام پیش کرنے اپنا آتے ہیں حضرت کللاش شہید رحمت اللہ علیہ کی جو کرامت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر چل کے ابھی آپ کو بتائیں گے تو یہاں کی کرامت ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ایک بار آپ جب سفر پہ نکلے تھے تو سفر پہ نکلنے کے دوران آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور آپ کے ساتھ میں سسکرائب کیجئے حضرت رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی دوستو حضرت کللاش شہید رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف راجوسی گاؤں میں ہے اور راجوسی گاؤں حضرت خاجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف سے لگ بک بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور آج ہم آپ کو درگا شیف کے بارے میں کافی ساری جانکاری بھی دیں گے اور ہمارے کو جانکاری دیں گے وہ سابر بائے دیں گے سابر بائے حضرت خاجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادیم صاحب ہے دوستو اگر آپ عجمہ شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہماری ویب سٹ کا لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویب سٹ پر جا کر عجمہ شریف کی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور غریب نواز کے صدقہ دفعل اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے اور اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں غریب نواز تمام پریشانیاں آپ کی دور ہوں تو دوستو آج ہم لے کر آئے آپ کے لئے ایک نئی معلومات ایک نئی جانکاری آج ہم آئے ہیں راجوسی گاؤں میں یہاں پہ ایک بارگاہ ہے کافی پرانی بارگاہ ہے لگ بگ پانسو سال پرانی بارگاہ ہے تو آج ہم وہاں کی آپ کو حاضری کرانے والے ہیں اور ابھی ہم جس جگہ پہ موجود ہیں ابھی وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ درگاہ کی پوری جگہ ہے اور یہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ منتیں مان کے جاتے ہیں سوا منی بولتے ہیں گاؤں میں زیادہ تر لوگ تو اس کا لنگر وغیرہ کا انتظام یہی پہ کرتے ہیں جیسے کڑاؤ رکھا ہے چولہ بنا ہے ابھی کلی ہی یہاں پہ کچھ لوگوں نے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ سوا منی کا جو ان کی منت تھی وہ اتاری ہے یہاں پہ اور جس بارگاہ پہ ہم جا رہا ہیں یہ شہید کی بارگاہ ہے اور ان کا نام ہے حضرت کلہ شاہ شہید اور ان کی ایک کرامت بھی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور یہاں سے آپ دیکھیں گے تو سامنے ہی درگاہ نظر آ رہی ہے ابھی ہم اوپر جائیں گے آپ کو وہاں پہ آزری کرائیں گے اور دعا خیر ہوگی اور یہاں کی جو کرامت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ان کی جو کرامت ہے تو یہ درگاہ گاؤں میں بنی ہوئی ہے راجوسی گاؤں ہیں ہٹونڈی گاؤں جہاں گفور علی شاہ باوا کی آپ کو پہلے حاضری کر رہا چکے ہیں نور علی شاہ باوا کی وہیں سے پانچ یا چھے کلومیٹر آگے آنے کے بعد گاؤں ہیں راجوسی گاؤں تو وہیں پہ یہ درگاہ بنی ہوئی ہے اور گاؤں کے اندر یہ درگاہ ہے کافی پرانی درگاہ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سڑک وغیرہ پہلے کچھا تھا اب جو پنچائے تھے یہاں کی گاؤں کی ان کی طرف سے یہ پورا پکا راستہ بنا دیا گیا ہے اور یہ تھوڑا پہاڑ کے اوپر ہے تھوڑا چڑھائی ہے ہم لوگ یہاں پہ بائیک وغیرہ سے بھی آ سکتے تھے لیکن راستہ تھوڑا خراب ہے ابھی نئی سڑک بن رہی ہے ڈامر کا جو روڈ ہے وہ اس کی خدا ہی چل رہی ہے تو ہم اوٹو رکشہ کے ذریعے یہاں پہ پہنچے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پہاڑ کے اوپر کافی چڑھائی ہے پہاڑ کے اوپر درگہ بنی ہوئی ہے چاروں طرف جنگل ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور جو شہید ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے ان کو صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ میری طرف سے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے عہد کو سچا کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی آپ کو آزری کراتے رہے تو آئیے چلتے ہیں اوپر یہاں سے ریلنگ وغیرہ لگی ہے سیڑھیاں وغیرہ بنی ہیں اوپر چلتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت درگاہ بارگاہ بنی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہنچائی پہ یہ بارگاہ بنی ہوئی ہے پورا گاؤں یہاں سے نظر آرہا ہے اس طرف جو ہے گاؤں ہیں راجوسی گاؤں اور اس طرف پیچھے کی طرف جو ہے ہٹونڈی گاؤں ہیں ہٹونڈی گاؤں سے لگ بگ چھے کلومیٹر دور آگے یہ گاؤں ہیں وہیں پہ یہ بارگاہ بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الصلاة والسلام علیکم الصلاة والسلام علیکم سبحان اللہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا یہ آستانہ مبارک بنا ہوا ہے اوپر گمت بغیرہ بھی بنا ہے اسٹل کے کٹیرے بغیرہ لگائے گئے ہیں یہاں پہ اور یہ حضرت کللہ شاہ شہید آپ شہید تھے تو ان کا جو شہید ہونے کا واقعہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے پہلے یہاں پہ اپنے فاتحہ خانی وغیرہ کر لیتے ہیں اپنے درود و سلام پیش کر دیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنی آزری اپنا سلام اپنی عقیدت کے نظرانے پیش کر سکتے ہیں تو آئیے دعا کرتے ہیں یہاں پہ فاتحہ خانی کرتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ مجداد ظلو المخلوقات سید المرتلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب علیت گناہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ بصفہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراج ملت ودیم امام المتقیم مقرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارون قدسل عزیز حضرت سلطان السالقین برحان الاشقین تاج المقربین والمحققین بندگی حضرت قدب الافتاب حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمع الاجمدی قدسل عزیز جمیعہ آل وعلاد میں والدین شریفان مردان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیا سوروردیا بطفیل عبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص حضرت کللہ شاہ شہید رحمت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نظرانے اور درود کے تحفے پیش ہیں ان کو قبول اور مقبول فرما اللہ کرم ورحمت فرما ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرما اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی لوگ اس بارگاہ کی حاضری کرنا ہے ان کی حاضری کو قبول اور مقبول عطا فرما رب جلی مکم صلاة ومن ذریعہ ربنا و تقبل دعا ربنا کفل لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقنازاب النار وقنازاب القبر وقنازاب الحشر وقنازاب الدین ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمین ونجنا برحمتکا من الكوم الكافرین ربنا لا تواخذنا ان نسینا وختانا ربنا ولا تحمل علینا عصران کما حمل دول اللذینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فنسننا للكوم الكافرین ربنا لئی کا توکلنا وعلی کا عنبنا وعلی کا المسیر رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو لالیم و تو ولینا انکا انتا تواب رحیم یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرما اور جتنے بھی لوگ اپنا درود و سلام پیش کر رہا ہے اپنی حاضری پیش کر رہا ہے ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرما ہم لوگوں کو تمام پریشانیوں مصیبت ہو گئے اپنے ولیوں کے صدقے میں اپنے شہیدوں کے صدقے توفیل میں ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر جو کرتدار ہیں ان کو کرت سے نجاز عطا فرما جو بیروزگار ان کو روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما جو ناولاد ہیں ان کو نیک سالی اولاد عطا فرما جن کے گھروں میں جوان بچے بچی ہیں ان کو ان کے فرض سے اطائیگی عطا فرما کرم و رحم عطا فرما اپنی رحمت کے سائے میں رفت اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِقُتُوِيُّ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سلیم صلاتا و سلاما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب الزت امع اسفون وَسَلَا مُنَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بَحَقِّ اللَّهِ الْاہِ اللَّهِ آپ لوگوں کو حاضری کرا دی ہے آپ لوگوں بھی اپنا درود و سلام اور اپنی حاضری ہمارا جو چینل کے ذریعے اپنی حاضری پیش کر سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں اور اس بارگاہ کی آپ کو حاضری کرا دی ہے یہاں کی جو کرامت ہے حضرت کللاش شہید رحمت اللہ علیہ کی جو کرامت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر چل کے ابھی آپ کو بتائیں گے تو یہاں کی کرامت ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ایک بار آپ جب سفر پہ نکلے تھے تو سفر پہ نکلنے کے دوران آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور آپ کے ساتھ میں ایک کتہ بھی تھا جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جب آپ سفر کر رہے تھے اس دوران جو کسی شخص نے جو بزرگان دین سے بغز رکھتے ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہیں جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان میں کسی ایک شخص نے موقع دیکھ کر آپ کے اوپر پیچھے سے وار کیا اور آپ کا جو سر مبارک ہے اس کو دھڑ سے اگدام الگ کر دیا کٹ دیا تو آپ وہیں گر گئے تو وہ جو شخص تھا آپ کا سر کٹنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا تو کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ آپ کی جو کرامت یہ تھی کہ آپ اٹھے اور آپ نے جو اپنا سر تھا وہ اپنے ہاتھ میں ایسے رکھ لیا ہاتھ میں رکھنے کے بعد آپ نے پھر اپنا سفر جاری رکھا ان کو اس گاؤں میں یہاں پہ پہنچنا تھا تو آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے جیسے ہی چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اور اس گاؤں کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کو یہاں کے گاؤں کے لوگوں کو خبر تھی کہ ایک بزرگ جو ہیں اس گاؤں میں تشریف لے کر آرہے والے ہیں تو جب آپ انتظار کر رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا دور سے جو گاؤں کے لوگ تھے کیا دیکھا لوگوں نے کہ کوئی شخص اپنا سر ہاتھوں میں لے کر اس طرف آ رہا ہے تو گاؤں کے جو لوگ تھے وہ خوف زدہ ہو گئے وہ پہچان نہیں پائے کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو تو یہ معلوم تھا کہ جو بزرگ ہیں جو اللہ کے بزرگ ہیں جو ولی ہیں وہ یہاں پہ تشریف لے کر آرہے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم تھا گاؤں کے لوگوں کو سب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہم کو ایسا بھی منظر دیکھنے کو ملے گا تو جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گا ہے کافی ڈر گئے اور چلانے لگے ڈر کے مارے تو جب گاؤں کے جو لوگ تھے وہ چیکھنے چلانے لگے تو کچھ ایسا منظر ہوا کہ آپ کا جو دھڑے مبارک تھا وہ وہیں پہ گر گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی اور ساتھ میں جو کتہ تھا اور جو گھوڑا تھا ان کی بھی روح پرواز کر گئی تو پھر گاؤں کے لوگوں نے جب قریب جا کے دیکھا قریب جا کے دیکھا تو وہ حضرت کللہ شاہ شہید کو پیچان گئے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو گاؤں میں تشریف لے کر آ رہے تھے سفر کے دوران تو انہوں نے پھر ان کو اٹھایا ان کی تتفین پھر اس جگہ پہ یہاں پہ کی اور ان کی بارگاہ بنا دی تو یہ ایک زندہ کرامت ہے جو اللہ کے ولی تھے یہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ سر مبارک دھڑ سے الگ ہونے کے باوجود آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد اپنا سر ہاتھ میں لیا ہاتھ میں لے کر پھر اپنا سفر جاری رکھا اور اس گاؤں تک یہاں پہ پہنچے جہاں تک آپ کو پہنچنا تھا جہاں آپ کا مقام تھا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے وہ جگہ کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا ہے اور چلتے چلتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جیسے کہ اپنے اقوال میں فرمایا ہے اور حضرت امام اسکری بن علیہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اقوال میں فرمایا ہے کہ جو فکرہ ہوتے ہیں ان کی کوئی گزہ نہیں ہوتی ہے جو کھانے کو مل جائے وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں ان کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا ہے اور ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا ہے چلتے چلتے جہاں پہ بھی ٹھہر جائیں وہی ان کا مقام ہوتا ہے تو آپ جب اپنے سفر کے دوران چلتے چلتے یہاں پہ ٹھہر گئے تو یہی پہ ان کا مقام بنا دیا گیا اور اس کرامت کے بعد گاؤں والوں نے یہاں پہ ان کی بارگاہ کی تعمیر کروا دی اور کافی پرانی بارگاہ ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو تو یہ یہاں کی کرامت ہے ان کی زندہ کرامت جو اللہ کے ولی ہیں شہید ہوئے جو ایک بدبخت نے آپ کو پیچھے سے حملہ کر کے شہید کر دیا تو آپ نے یہ کرامت دکھائی آپ کو یہ اللہ کی طرف سے مقام آپ کا یہاں پر تھا تو چلتے چلتے یہاں تلک پہنچے اس گاؤں تک اور اس بارگاہ کی تعمیر یہاں پہ ہوئی تو یہی ان کا آخری مقام ہے تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جیسا کہ میں اپنے کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں صرف اللہ کے سوا ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے اور کسی بات کا غم نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اسی میں ان کی مرضی ہوتی ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور یہ انام یافتہ لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ انام یافتہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ کے عہد کو سچا کرنے والے ہوتے ہیں قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے کئی آیتیں اتری ہیں جن کے آپ ترجمے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے فضائل اللہ کے ولیوں کے فضائل جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے فضائل اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کئی حدیث مبارکہ میں اللہ کے ولیوں کے اور جو اللہ کے شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے فضائل اپنی حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اللہ کے ولیوں کے مرتبے اور درجات ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس مرتبے پر فائز کر دیتا ہے کیونکہ جس کی غمان انسان کر بھی نہیں سکتا ہے اور ان کو وہ طاقت اور قوت دے دیتا ہے جس کے لیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے جیسا کہ ان کی جو طاقت اور قوت اللہ تعالی نے وہ عطا کی کہ آپ کا سر دھڑ سے الگ ہونے کے باوجود بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنا سر مبارک ہاتھ میں رکھا اور اپنا سفر جاری رکھا تو یہ زندہ کرامت ہے یہاں کی آس پاس کے گاؤں کے لوگ اور اس گاؤں کے لوگ راجوسی گاؤں کے لوگ یہاں کی جو بارگاہ ہے حضرت کللہ شہید ان کو دادا پیر بھی کہتے ہیں لوگ گاؤں کے لوگ ان کو دادا پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ان لوگوں میں ان کے لیے عقیدت اور محبت کافی زیادہ ہے تو تمام گاؤں کے لوگ جیسا کہ میں نیچے پتز چکا ہوں کہ ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں گھر میں کوئی بھی کام ہوتے ہیں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے شادی کے بعد یہ لوگ دولہ دولن کو حاضری کے لیے یہیں پہ لے کر آتے ہیں اور اگر ان کی کوئی گھر میں نیا کام ہوتا ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے یا جو بھی منت ہوتی ہیں جیسا میں بتا چکا ہوں آپ کو وہ نیچے کی طرف وہاں پہ لنگر کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے گاؤں کے لوگ زیادہ تر بولتے ہیں سوا منی تو وہ سوا منی اپنی یہیں پہ اتارتے ہیں اس جگہ کڑاؤ لگا ہے وہی پہ جو جیسے ان کی منت ہوتی ہے یا جو بھی یہاں پہ تبرکات بنتے ہیں اسی حساب سے وہ یہاں پہ بناتے ہیں لنگر وغیرہ کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کے نام سے نظر وغیرہ کر کے تب گاؤں کے تمام لوگ یہاں پہ آکے اس کو تقسیم ہوتا ہے ان میں اور وہ اس تبرک کو کھاتے ہیں تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور ابھی ایک نیا آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے ایک نئے دولا اور دولن یہاں پہ حاضری کے لیے آئے ہیں لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ جو بھی شادی کے بعد یہاں پہ ان کی عقیدت اور نسبت سے سب سے پہلے دولا دولن کو یہاں پہ لاتے ہیں تاکہ ان کی دعاوں سے ان کے کرم سے ان کے آنے والی نئی زندگی خوش غوار گزرے اور ان کے آنے والی نئی زندگی میں کسی طرح کی پریشانی کسی طرح کی دکھ تکلیف نہ ہو وہ آتے ہیں ان کی دعائیں لینے اور ان کے کرم کے سائے میں رہنے کے لیے تاکہ یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں خوشحال رہیں تو دوستوں میں نے آپ کو اس بارگاہ کی حاضری کرا دیئے یہ جو بارگاہ ہے یہاں پہ حضرت کلل شاہ شہید ابھی چلتے ہیں ہم نیچے کی طرف جیسا کی میں آپ کو اوپر آتے وقت بھی بتایا ہے یہ دیکھئے جیسا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ نئے دولہ دولن یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں گاؤں میں جن کی بھی نئی شادی وغیر ہوتی ہے وہ یہاں پہ حاضری کے لیے سلام پیش کرنے اپنا آتے ہیں یہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے ان کی اور یہ اپنی حاضری اپنا سلام پیش کرنے یہاں پہ پہنچے ہیں حضرت کلل شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے نظرانے اپنے عقیدت اپنا سلام پیش کرنے کے لیے ہیں اور کافی خوبصورت جگہ پہ یہ بارگاہ بنی ہوئی ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سکون کی جگہ پہ لوگوں سے دور اپنے مقام کو بناتے ہیں تاکہ ان کی عبادت و ریاضت میں جو اللہ سے ان کا کنیکشن رہتا ہے اس میں کوئی خلل نہیں آسکے تو جتنی بھی بارگاہیں ہوتی ہیں وہ دنیاوی پشو پیش جو ہوتی ہے دنیاوی جو علیان ہوتی ہے جس میں انسان علیہ رہتا ہے اس سے دور ہی بنی ہوتی ہیں تاکہ ان کی عبادت اور ریاضت میں اور اللہ تعالی سے جو ان کا روحانی کنیکشن ہوتا ہے اس میں انسان کسی طریقے سے خلل نہیں ڈال سکے اس لئے ان سب کی بارگاہیں جو ہیں ان سب باتوں سے دور رہتی ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں کی جو حضرت کللہ شاہ شہید جن کو دادا پیر بھی کہتے ہیں گاؤں کے لوگ آس پاس کے لوگ جو دادا پیر کے نام سے مشہور ہیں ان کے دربار کی حضری کرا چکا ہوں اور یہاں کے دربار کے جو بارگاہ کے اُرس ہوتے ہیں حضرت کللہ شاہ شہید عرف دادا پیر ان کے جو اُرس ہوتے ہیں ایدالعزا بقرائید جو ہوتی ہے بقرائید کی پانچ تاریخ کو یہاں کے اُرس ہوتے ہیں اور تمام آس پاس کے گاؤں کے لوگ مل کے یہاں پہ اُرس وغیرہ کرتے ہیں وہ لنگر وغیرہ جو ہے وہ جیسا میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پہ کرتے ہیں یہ جگہ انہوں نے الگ سے بنا رکھی یہاں پہ لنگر وغیرہ کرنے کے لئے ہیں تو لوگ جہاں پہ جو سوا منی اتارنے آتے ہیں یا اُرس کے ٹائم میں جو لنگر کا انتظام ہوتا ہے وہ یہی پہ ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی جیسا کہ آپ کو ہمارا مشن ہے کہ جتنی بھی بارگاہیں ہیں اجمع شریف میں وہاں کی آپ کو حاضری کرائیں جس کے ذریعے ہمارے ویڈیو کے ذریعے آپ اپنے سلام اپنے حاضری کے اپنے درود کے نظر آنے ان بارگاہوں میں پیش کر سکیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ایسے ہی آگے ہم آپ کو نئی نئی بارگاہوں کی حاضری کراتے رہیں گے زہرت کراتے رہیں گے تو ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری کے لیے تاکہ آپ تک پہنچ سکے اس کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اور جو بیل آئیکن ہیں وہ بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور آپ کو ایک نئی معلومات نئی جانکاری مل سکے تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کا بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل آئیکن کی دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر اس کی جانگاری پہنچا آپ تک سب سے پہلے تو ملتے ہیں دوستو کسی نیسٹو میں جب تک کے لیے بائی بائی